اسلام علیکم دوستو منشا فریدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے دوستو ہمارے اس یوٹیوب چینل پر محض وہ دو ٹوک باتیں ہوتی ہیں جن پر شاید کسی نے کوئی تفسرانہ کیا ہو یعنی کہ اس انداز سے کسی کا تفسرانہ ہو ہماری یہ کچھ جو دی ہے کہ کسی طرح سے ہم اس میں وہ حقائق بیان کریں کہ جو شاید کڑوے ہوں ان کے اندر کسی قسم کی لگی لپٹی نہ ہو اور ساتھ ہی سٹیٹ کا نیریٹیو یقینا ہم بیان کریں تاکہ ہماری سٹیٹ ہی مضبوط ہو پاورفل ہو اور اس کے اندر عوام کا تحفظ ہو شہریوں کا تحفظ ہو تو دوستو اس وقت کیونکہ ایک عالمی وبا کا ایشو چل رہا ہے جسے عالمی وبا ڈیکلیئر کیا جا چکا ہے ڈیبلیو ایچو نے بھی اسے عالمی وبا کا نام دیا ہے تو ہمارا مینسٹریم میڈیا ہمارے وہ صحافی کے جو مینسٹریم میڈیا میں کام کرتے ہیں وہ سرکاری نیریٹیو کو آگے بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں یقین ہم سرکاری نیریٹیو کو بھی آگے بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں یقین ہم اس کا احترام کرتے ہیں قانون کی کہیں پر شکنی نہ ہو تو دوستو چونکہ اس وقت میں پہلی ارز کر چکا ہوں کہ عالمی وبا سے متعلق جو باتیں ہو رہی ہیں یہ جو کوویڈ نائنٹین ہے اس میں کرپسن چل نکلی ہے اس میں اب کافی سارے ایسے معاملات دیکھنے میں آ رہے ہیں کہ جو ہم عام شہری قبول بھی نہیں کریں گے اور ہم چاہتے ہیں کہ ایسا ہمارے ساتھ نہ ہو بلکہ ہمارا تحفظ ہو ہر حوالے سے ہمارے افسران کرپٹ ہو جاتے ہیں ہمارے سرمایہ دار لوگ ہمارے کاروباری آناصر وہ کرپسن کا مزارع کرتے ہیں وہ مزید ذکیران دوزی کرتے ہیں اور اس وقت کیونکہ کوویڈ نائنٹین کا ایش ہوا ہے تو اس میں جنہیں ہم فرنٹ لائن پر لڑنے والے مجاہدین کہتے ہیں ڈاکٹرز اب وہ سب سے زیادہ ہمیں ذریع لوگ ہوا کر رہے ہیں ہمیں خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں بڑا افسوسناکت واقعہ یہاں پر پیش آیا ہے اور واقعہ یہ ہے کہ ایک بچہ چوبیس سال جس کی عمر تھی اس کو اس کے گھر والے ہوسپیٹل لے کر آئے اور اس کو کرونا بھی کوئی سمٹم سے ان کو یہاں پر لے کر آئے اور جیسے وہ اس کو یہاں پر لے کر آئے تو ڈاکٹرز نے کہا کہ ان کے ٹیسٹ ورہ کروائیں ان کا ہم ٹریٹمنٹ کرتے ہیں اب ان کے اس بچے کے جو لوہی کین ہیں چوبیس سال کا بچہ آتے گھنٹے بعد ایکسپائر ہوا ہے اب ان کے لوہی کین کا یہ کہنا ہے کہ ہمارا بچہ بلکل ٹھیک یہاں پر آیا تھا اور اس کے بعد جب وہ واپس آئے ہیں تو ان کا یہ کہنا ہے کہ اس کو انجیکشن لگا کے مات لیا گیا یہ ان کے لوہی کین کا موقع ہے جن کا چوبیس سال کا جوان بچہ جامب ہوا ہے اور سب سے بڑا آپ علمیہ چیک کریں کہ ابھی جو ڈاکٹرز کا جو روئیہ ہے پانچ لاکھ روپے مانگا جا رہے ہیں ان کے لوہی کین سے ڈیڈ بوڈی دینے کے لیے وہ جو ریپورٹز اب کرونا کی آئی ہیں اس کی وہ نیگٹیو ریپورٹز آئی ہیں اس کا مطلب یہ بھی ہرگز نہیں کہ ہم ڈاکٹرز کو برا بھلا کہہ رہے ہیں یا گورنمنٹ کے خلاف انہیں اکسا رہے ہیں قطع نہیں سرکار کو تو چاہیے کہ ایسے ڈاکٹرز کے خلاف کاروائیاں کریں اس میں ذاتی مفادات کو چھوڑ کر سرکار بھی پبلک کا تحفظ کریں سرکار بھی پبلک کے مفادات کی بات کریں تو جیسا کہ اس وقت یہ باتیں چل رہی ہیں کہ کرونا نہیں ہے ٹھیک ہے ہم چونکہ ریٹن کروز دیکھتے ہیں ہم اکسا متحدہ کا حصہ ہیں ہمارے سرکار بھی اسے ایک وبا کے طور پر لے رہی ہے تو ہم بھی اسے یقین وبا کے طور پر لیتے ہیں ہمیں تمام تر احتیاط کرنی چاہیے اور ہمیں اس حوالے سے ان ایس وپیز کا بھی احترام کرنا چاہیے جو پبلک نے ہمارے لیے مقرر کیے ہیں تو دوستو اب میں آپ دوستو کو یہ ویڈیو دکھا رہا ہوں جس میں آپ دیکھیں گے کہ کس طرح سے ہمارے یہ ڈاکٹرز کوویڈ نائنٹین کا مریض گئے کر لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیتے ہیں اب چونکہ اس کی بعد میں تحقیق ہوگی اس کا مطلب یہ بھی ہرگز نہ لیا جائے کہ میں لوگوں کو منتشر کرنے کے لیے لوگوں کو اشتیال دنانے کے لیے یہ ویڈیو اس ویڈیو کے اندر مرج کر رہا ہوں بلکہ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حقائق سامنے آئے ساتھ ہی وہ سچ بیان ہو کہ جو ہمارے ساتھ ظلم کیا جا رہا ہے یقینات پوری سفسران ہمارے ساتھ ظلم کا مظاہرہ کرتے ہیں ہماری جو سیول پیروکریسی وہ ہمارے ساتھ ہم پبلک ہیں ہمارے ساتھ ظلم کا مظاہرہ کرتی ہے ہمارے سہزدان ہمارے ساتھ ظلم روا رکھتے ہیں اور ڈاکٹرز نے تو ہمیں مزید ظلیل کر کے رکھ دیا ہے ڈاکٹرز نے ہمارے ساتھ ہمارے اوپر کیا احسانات کیا ہے وہ فیس لیتے ہیں ہمارے سہت پر وہ لوگ انویسٹمنٹ کرتے ہیں ان کے مفادات ہوتے ہیں اب یہ ہے کہ پاکستان کے اندر بیماریاں کیوں ختم نہیں ہو رہی ہیں پاکستان میں بیماریاں یا نوبوں کے سہت کس قدر خراب ہے وہ یہ وجہ ہے کہ اس ہماری سہت کے بگرنے کے ذمہ دار یہی ڈاکٹرز ہیں یہی ڈاکٹرز ہمیں وہ حقائق نہیں بتاتے ہیں کہ جن کی بنیاد پر ہماری سہت بہتر ہو تو دوستو کرونا کی آر میں جو کچھ ہمارے خلاف ہو رہا ہے اب دیکھیں اس کے اندر اور اس پر ضرور کو میں نوٹس لے جو کہ میں اپنی اس ویڈیو کے اندر مرج کر رہا ہوں تو دوستو آپ ملحظر ہم آئیے اس وقت ہم احسان ممتاز ہسپٹر کے باہر موجود ہیں اور سب سے بڑا آپ علمیاں چیک کریں کہ ابھی ابھی جو ڈاکٹرز کا جو روئیہ ہے پانچ لاکھ اپے مانگا جا رہے ہیں ان کے لواہی کین سے ڈیٹ بوڈی دینے کے لیے اور جو ریپورٹس اب کرونا کی آئی ہیں اس کی وہ نیگٹیو ریپورٹس آئی ہیں